موسیقی اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے ان شخصیات سے جنہوں نے جنم لیا اس دھرتی سے ہم ان سے جانیں گے ان کی بے پناہ محنت اور بے شمار کامیابیوں کے راز اور ساتھ ہی کریں گے کچھ چپتے ہوئے سوالات تو دیکھنا نہ بھولئے گا پروگرام ہیروز آف دا سوال صرف آئی ایس پی سٹوڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام ہیروز آف دا سوال کے اگلے اپیسوڈ کے ساتھ میں سید فرحان کی لانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ملٹی ڈائمیشنل ہیں اگر میں ان کی پرسنیلیٹی کا اہاتح کروں تو میرے لئے تھوڑا مشتیل ہو جائے گا کم وقت میں ان کے بارے میں بتانا وہ پاکستان کے میڈیا انڈسٹری میں بھی جانے جاتے ہیں پاکستان میں ایروٹائز انڈسٹری کو نئی جہد دینے میں بھی ان کا نام آتا ہے سیاست میں بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارے منسٹر بھی رہ چکے ہوئے ہیں ہیومینٹی کی بات کر رہے ہیں تو کافی سوشل ورک وہ کر رہے ہیں اور اگر ایزا رائٹر بات کر رہے ہیں تو کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور ابھی بھی لکھنے کا عمل رکا نہیں اور اگر ہم سینماٹو گرافک کی بات کریں تو وہ موویز بھی پروڈیوز کرتے ہیں لیکن ان کی زیادہ تر موویز ڈاکومنٹری ہوتی ہیں اور وہ پوری دنیا میں اپنی ڈاکومنٹری فلم ریلیس کر کے انعامات بھی سمیٹھتے رہتے ہیں میری پسندیدہ شخصیت ہے مجھے پسند ہے کیونکہ انٹلیکشول ہیں اور پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں اور آگے بھی کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا جناب سابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات اور ہمارے پسندیدہ انسان جناب جاوے جببار صاحب بڑی مہربانی السلام علیکم بہت شکریہ آپ کا دعوت کا اور تعرف کا بہت شکریہ آپ نہیں صحیح یہ میرے دل کی آواز ہی جو میں نے بھولی بڑی مہربانی آپ کی میں نے تھوڑا آپ کا تعرف کروایا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا تعرف from your childhood childhood to up till now please ہمیں تھوڑا سا بتائیں آپ کیوں معصوم ناظرین پر مسلط کرنا چاہتے ہیں مسلط ناظرین شوق سے سنیں گے نہیں نہیں میں بڑا خوش خسمت ہوں میرے والدین مرہوم احمد عبدالجبار صاحب اور زین محل خرشید صاحب دونوں بہت ہی انوکھی شخصیات تھی ایک نے مجھے پڑھنے پر لگایا میرے والد صاحب نے ایک نے مجھے لکھنے کا شوق دلوایا میری والدہ صاحبہ میں نو سال کا تھا اور گلی ڈنڈا شاید باہر کھیل رہے تھے اور میری والدہ صاحبہ نے کہا چلو اندر آؤ جاوید میں نے کہا اچھا جاتا ہوں بیٹھو بیٹھ گیا لکھو میں نے کہا لکھوں کیا کیا لکھوں لکھو جو زہن میں آیا لکھو میں نے کہا کیسی یہ بات کر رہی ہے میں ایکچولی سٹارٹڈ رائٹنگ اور وہ جو پھر اس نے دروازے کھولے ہیں تصبرات کے خیالات کے خواب کے اور علم کو حاصل کرنا تو ان دونوں شخصیات کا میں ہمیشہ مشکور رہوں گا ایک اچھا جو دونوں ساتھ نہ رہ سکے اور ہٹ گئے الگ ہو گئے لیکن کوئی اس میں فرق نہیں آیا ہماری ایک دوسرے کے لیے احترام کا تو بچپن ہر ایک کا بچپن آپ کا بچپن بڑا انوکھا رہا ہے اور ایک سے ایک نئے شخصیات سے ملنے کا موقع مختلف جگہوں کو دیکھنے کا موقع اور سیکھنے کا موقع ہمیشہ سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں ڈیبیٹس کرنا لوگوں کو گمراکن کرنا غلط باتیں سنا کی ان کو خوش فہمی دلا کر کہ ہم کچھ بول رہے ہیں ایسا ہی تو یوتھ ایکسائٹنگ فل اف ایکشن اور یوتھ کنٹینیوز ابھی تو میں جوان ہوں تو آج بھی چائلڈھوڈ اور یوتھ ہی کا ایک مرحلہ ہے آج آپ کے ساتھ گزرے گا یہ مرحلہ یہ وقفہ سر آپ کی شخصیت کے اتنے زیادہ پہلو ہیں میں تھوڑا تھوڑا سب کے بارے میں جاننا چاہوں گا آپ یہ سمجھ دیں کہ پاکستان میں جتنے بھی رائٹر ہیں وہ سعی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا ہماری جو نسل ہے ہماری جو یوتھ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم اس ڈائریکشن پر ہی چلیں ایک تو خاندہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے ہمیں تسلیم کرنا کہ ہم یوتھ جب کہتے ہیں تو وہ ایک ہموجینس سنگل انٹیٹی نہیں ہے معنی کہ ایک جیسی نہیں ہے جتنا فرخ ہمیں بالک شخصوں میں یا ایڈلٹس میں نظر آتا ہے ویرائٹی ایک صوبے کے اندر ایک شہر کے اندر ایک گاؤں کے اندر جتنی ویرائٹی ملے گی آپ کو موقف کی نظریات کی شخصیات کی وہ ہمارے یوتھ میں بھی موجود ہے تو ہمارے یوتھ میں میں جب ان سے انٹریکٹ کرتا ہوں کیمپسز پر یا سکولز میں بھی جا کر تو ان کی ویرائٹی سب سے پہلے میرے سامنے آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا حصہ ہماری یوتھ کا تعمیری سوچ رکھتا ہے امید رکھتا ہے پاکستان میں اور ساتھ ساتھ پریشان بھی ہے مایوس بھی ہے کیونکہ ہر روز نیوز میڈیا اور سوشل میڈیا میں ایک بھرمار سے منفی سوچ مایوسی پھیلانے کا رجحان اچھی باتوں کو پہچاننا اور ان کو تسلیم کرنا یہ رجحان بہت کم ملتا ہے تو بعض دفعہ ہمارے نوجوان اس کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں لیکن مجھے ساتھ ساتھ بڑے دلچسپ سوال پوچھتے ہیں انٹریکشنز میں بعض دفعہ بڑے ٹف سوال پوچھتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ انہیں پڑھنے کی طرف خاموشی سے پڑھنا یہ شورو غل یوٹیوب کا شورو غل علاوہ آپ کے پروگرام کے آپ کے پروگرام کو تو ہمیشہ دیکھتے رہیں لیکن خاموشی سے جو مصنف نے لکھا ہے بغیر کسی کی آواز کو امپوز کیے اور ڈسٹریکشن کو اور پڑھنے والے کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے ایک اچھی کتاب پڑھنے سے اور اس سے پھر شخصیت میں جو طاقت آتی ہے ذہنی طاقت اس کا کوئی نعمل بدل نہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان پڑھنے کی طرف اپنی دلچسپی بڑھائیں گے اور یہ یاد رہے فرحان صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ جی الیکٹرونک میڈیا آ گیا سوشل میڈیا آ گیا تو اسی لیے اب لوگ پڑھتے نہیں ہیں ایک ایسے ملک میں جہاں سب سے زیادہ الیکٹرونک میڈیا ہے سب سے زیادہ ٹی وی چینلز ہیں ریڈیو چینلز ہیں امریکہ وہاں پر کاغذ پہ چھپےوے کتابیں چاہے وہ بچوں کی کتابیں ہوں یا بالک لوگوں کے لیے ان کا سیل ہر سال بڑھتا جا رہا ہے ہر سال تو یہ کوئی بہانہ نہیں کہ جی کیونکہ یہ آ گیا نیا میڈیا لہذا پڑھنے کی طرف رجحان کم ہو گیا اور اسی طرح پاکستان میں بھی انٹرنیشنل بک فیر ہوتا ہے کراچی میں ہر سال بے شک اس میں ذرا مذہبیت پہ بہت زیادہ زور دے کر ریلیجیس بکس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے لیکن آپ جائیں تو ہزاروں نوجوان ہزاروں سکول کے بچے پڑے شوق سے آ رہے ہیں کتابوں کو دیکھنے کے لیے اور بے شک اگر دس میں سے صرف دو لے کے جا رہے ہیں اور ان دو میں بھی بڑی امید پائی جاتی ہے اور میرے پبلشر پیرماؤنٹ بکس بہت خوشحال ہیں ماشاءاللہ یہ کتابیں بھگ رہی ہیں اور تو آہ تو کم بیک تو اٹ میں پور امید ہوں ہمارے نوجوانوں کے بارے میں ناظرین کر رہا ہم پروگرام میں بقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد آئیں گے تو ہم جاوی جا بارست پتا کریں گے کہ ہم کیسے اپنی نوجوان نسل کو ریڈر بنا سکتے ہیں بجائے ووچر کے ہم کیسے اسے ریڈر بنا سکتے ہیں تو حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد اچھا موسیقی موسیقی Institute of Southern Punjab Multan the largest and pioneered degree awarding institute in South Punjab region ویلکم بیک ناظرین آج کے ہمارے مہمان ہیں سابق وفاقی وزیر بہت بڑے لکھاری میڈیا انڈریسٹی میں جانے پہچانے ہمارے حردی لزیز جناب جاوید جبار صاحب سر ہم کیا ایسا طریقہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری نوجوان بڑے بھی میری طرح کے رائٹر کی طرف توجہ دیں اور ہم بہتر ریڈر بنیں ہم ریڈر ختم ہوتے جا رہے ہیں شاید ہم نے اپنی لائف کو اس پیٹرن پر ڈال دیا کہ بیزی ہیں پڑھنے کا ٹائم نہیں جبکہ کتاب میرے والی صاحب کہا کرتے تھے سب سے بہترین دوست کتاب ہوتی ہے تو ہم کیسے ترغیب دیں اپنے نوجوان نسل کو کہ وہ رائٹر تو بنے ہی بنے لیکن بہتر ریڈر بھی بنے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ اچھے کوئی بھی شخص اچھا رائٹر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اچھا ریڈر نہ بنے پڑھنا 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 صرف پڑھنا پڑھنے سے اتنی اتنی نئی اممنگیں اتنی نئے ممکنات پیدا ہوتی ہیں کہ اس کا کوئی اور نعمل بدل نہیں ہے کیا کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو گھر میں اگر والدین والدین کا جو اثر ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں ان انشور کے سارا بخت ٹی وی اور سیل فون پر بچہ اپنا ٹائم نہ لگائے دن میں کم سے کم تیس منٹ تیس منٹ پینتالیس منٹ سکول کے بکس کے علاوہ یہ اہم بات ہے صرف سکول کے کتابیں نہیں پڑھنا نون سکول بکس کی کتابیں پڑھنا اچھی نظمیں رومانٹک نوبلز پویٹری جیوگرفی تاریخ بچے کو انکرج کریں کہ تم جاؤ کونے میں بیٹھو اور پڑھو ایک سکول میں لازم بنایا جائے ریڈنگ آور ریڈنگ آور جس میں ٹیچر خاموش سوپروائز کرے پڑھنا خاموش ہی ہوگا کوئی لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے بچے میں خود وہ پیدا کرے وہ ایک عادت پیدا کرے پابندی کہ میں پینتالیس منٹ تک بولوں گا نہیں صرف پڑھوں گا اور پھر یہ ایک دوسرا تیسرا اوارڈ سسٹم کہ ان کو ریکنائز کریں who is a good reader اکیشنل ٹیسٹ کریں اور ٹیسٹ اس طرح سے نہیں کہ جس کو ایک کو بڑھا کر اور دوسرے کو نیچ دکھایا جائے کہ یہ کامیاب ہو گیا اور یہ فیل ہو گیا یہ جو obsession ہے نا کہ امی امی میں اول آیا that یہ جو process ہے اس کو ہمیں اس سوچ کو ختم کرنا چاہیے کیونکہ ایک شخص جو بیچارہ اول نہیں آ سکتا اس میں بھی قابلیت ہوتی ہے اس وقت اگر صحیح پرچا نہیں لکھ سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی قابلیت میں کمی ہے بجا فرمایا تو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے on the basis of who gets more marks تو یہ ایک اور طریقہ ہے سر سوری آپ کی بات کارٹھو ایک میں نے آپ سے سوال یہ کرنا تھا ریڈر ہمیں اچھا ہونا چاہیے لیکن آج کے لئے جو رائٹرز دیکھتا ہوں کیونکہ زیادہ تر تو ہمیں اپنے ڈرامو سے ہی رائٹرز کا پتہ چلتا ہے پاکستان میں کیا یہ کلچر ہے کہ ٹرائنگل چل رہی ہے اب میں جو بھی ڈراما دیکھ لوں شاید آپ میری بات سے تفاق کریں دو لڑکے تو ایک لڑکی ہے ٹھیک ہے جی اور اگر دو لڑکی ہیں تو ایک لڑکا ہے ٹرائنگل چل رہی ہے what is this کیا ہمارا کلچر یہ ہے یا ہم جان بوجھ کے پوٹرے کر رہے ہیں اور اپنی نوجوان نسل کو اس طرح مول کر رہے ہیں یا ان کے اندر ہم ٹولرنس لیول میں چھپا ہوا لازیوز کر رہا ٹولرنس لیول ہم یہ کہہ رہے ہیں it's okay we can have the relation in a triangle تو آپ جو بھی ڈراما اٹھا کے دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی موجودہ لکھاری حضرات ہیں مجھ یہی موضوع لکھ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھئے اس کی اٹلیس شاید دو وجوہات ہیں نمبر ایک یہ ہم صرف رائٹرز کو ذمہ دار نہ ٹھیرائیں اس میں پسے پردہ ایڈبٹائزرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مالکان کا جو ٹی وی چینل کے مالکان ہیں جو آرڈر دیتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا ڈراما چاہیے مسالہ دار ہاں اور ان کو کون آرڈر تو نہیں دیتا کہتا کلیرلی ہے کہ بھئی ہمیں ریٹنگ چاہیے ریٹنگ چاہیے جس کا رول ہے ایڈبٹائزر کا جو اشتہار بناتا ہے یا جو پروڈکٹس اور سرویسز بناتا ہے اور اس کی اشتہارات پلیس کرتا ہے ٹی وی پر یہ پسے پردہ جو ہمیں نظر نہیں آتے ٹی وی سکرین پر یہ ہیں اصل فیصلہ کن آہ شخصیات جو فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کیا دیکھیں گے ان کو پابند کرنے کی بڑی ضرورت ہے اور ان کو ایک ذابطہ اخلاق کے تحت بے شک اس طرح کی فضول کچھرا بھی آپ بنائیں یا کہانیاں بنائیں لیکن ان کو پابند کیا جائے کہ دوسری خصم کی تخلیخی حقیقت سے قریب ہماری ثقافت کے مضبط پہلو کی اکاسی کرتے ہوئے اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے پران صاحب کے ہر چیز نیک پروینوں کی طرح ہم دکھائیں جو حقیقت ہے وہ دکھائیں بالکل حقیقت سے دور نہیں ہونا چاہیے تو وہ بھی ایک طریقہ ہے کرنے کا اور بعض دفعہ پاکستان کے ٹیلی ویژن نے اور سینما نے بہت دلچسپ ٹیمز کو لیا ہے پریمیچور میریج یعنی کہ چھوٹی بچیوں کی زبردستی شادی کروا دینا یا خواتین پر تشدد کرنا اس کے خلاف کئی سیریلز بنے ہیں میری اپنی بیٹی ہے یہ مجھے بڑا اچھا موقع ملا ہے فخر کرنے کا مہرین جببار پر لیکن مہرین جببار کا اس نے شروع سے اپنے ڈراموں میں ایسے سکرپس کو درجی دی ہے جہاں انسان کی عزت اور مرد اور عورت کے درمیان مناسب رشتہ جو ہماری سخافت ہمارے دین اور ہمارے بنیادی حقوق کی اکاسی کرے اور دوسرے بھی ہیں بڑے اچھے کچھ ڈریکٹرز اور رائٹرز ہیں ہمارے ملک میں اور یہ اور ٹی وی چینلز کے مالکان ان کی بڑی اہم ذمہ داری بنتی ہے ان کو جواب دے بنایا ہے سر آپ بجا فرما رہے ہیں آپ ایک بہترین ایروٹائزر بھی رہے ہوئے ہیں آپ کی کمپنی سنس لانگ کام کرتی رہی ہے اور آپ نے بڑی کریٹیو برینڈ بھی بنایا پیک فرینز آپ نے بنایا اور وہ ابھی بھی بچے بیک پائپر کو ہی پیک فرینز سمجھ دیں جہاں بھی بیک پائپر دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ایٹ میز پیک فرینز تو میں آپ سے پتہ کرنا چاہوں گا آج کل کی جو ایروٹائزر ہیں میں جب بھی ایڈ دیکھتا ہوں آؤٹڈیٹڈ سا بندہ ہوں میں کنزرویٹی سا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایڈ کے اندر بھی کلچر ہی بلکل ڈیفرینٹ ہے یعنی کہ ایف یو ہے موبائل فون دن ایٹیس پروہیبیٹیٹڈ تو یو for you to use other than your girlfriend آپ دیکھیں موبائل کا بھی سمال دکھائیں گے وہ اپنے دوست کو باتیں کر رہا ہے یا کر رہی ہے یا بھی ماں باپ سے باتیں کرتے ہوئے بہت کم دکھائے جاتا ہے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں ماں باپ بھی ہوتے ہیں دادہ دادی بھی ہوتے ہیں بالکل اسازدہ بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ڈیپیکشن یہاں پر صرف wife and girlfriend کی ہے خاص طور پر cellular even ہمارے جو beverages ہیں cold beverages ہیں ان کی ایڈ میں بھی دیکھے dance کرتے بھی دکھا رہے ہیں تو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں کیا جب آپ ایروٹائزر تھے آپ بھی یہی چاہا کرتے تھے نہیں نہیں ہم نے تو بہت زیادہ خاندانی جو قدریں ہیں اور وہ جو روایات ہیں آداب ہیں ان کو ہم نے پرموٹ کرنے کی کوشش کی لیکن فران صاحب یہ بھی تو ہے نا انسان کا ایک ناغذیر حصہ ہے لطف اندوز ہونا رومینس سے نوجوان یہی تو نہیں ہے نہیں یہ exactly اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے لیکن توازن کے ساتھ یہ جو دوسرے آپ نے بتایا نا مختلف رشتے ہیں ہمارے معاشرے میں ان کو بھی ڈیپیکٹ کرنا چاہیے اور بعض دفعہ بعض دفعہ ہمارے اشتہارات میں کچھ جھلکیاں نظر آتی ہیں کہ یہ ایک انکنمنشنل انیوزول خسم کی پورٹریٹس پیش کیے گئے ہیں لیکن اکثریت میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں بہت زیادہ یہ بوئی گرل بوئی گرل ٹائپ بائنری بنا کر پیش کرتے ہیں اور ضرور اس میں انوویشن کی اگر میں آپ کو اپنا بتاؤ جب ہم چھوٹے تھے یہ تو والی صاحب کے سامنے یہ نام لینا اس طرح تھا جیسے کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہو کس کا نام لینا بوائی فرنڈ یا گرل فرنڈ یہ کہنا اور اب عمل یہ ہے کہ ہمارے جو بچی ہیں بھی سکول گوئیں ارلی کلاسز میں پلے گروپ نرسری پرپ وہ یہ نام آسانی سے لے رہے تو کیوں ٹی وی پہ وہ دیکھ رہے ہیں ہم نے ڈائریکشن دی ہے اپنی یود کو کہ آپ اس طرف آئیے ویس یہ کر رہا ہے حالانکہ اگر ہم ویس کو سٹڈی کر رہے ہیں وہ اپنے آپ سے خوش نہیں ہیں استراب پایا جاتا ہے وہاں پر تو اس کا نام وہی استراب ہمارے یہاں پر بھی شروع ہوگی دیکھیں کچھ حد تک یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کیا ٹی وی معاشرے میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کی وہ اصل میں اکاسی کر رہا ہے کیونکہ ٹی وی کو اتنا اختیار با اختیار بنانا کہ کیونکہ ٹی وی پہ دیکھا گیا ہے اسی لیے لوگ اس کے نقش خدم پر چل رہے ہیں اس پر میں کنونس نہیں ہوں کیونکہ انسان اپنی بھی ایک مرضی رکھتا ہے اور اس کی ایک غیر غیر ضروری یا غیر مناسب میں مثال دینا چاہتا ہوں پاکستان میں نائنٹی سیون پرسنٹ لوگ مسلمان ہیں ہزاروں کی تعداد میں خاندان ہیں بڑے پکے مسلمان جو ہر روز اپنے بچوں کو مسیح برادری کے مشنری سکولز میں بھیجتے ہیں جی ایسا ہے صبح آٹھ بجے سے لے کے دو پہر کے دو بجے تک چار بے تک انہیں پتا ہے کہ یہ غیر اسلامی سکول غیر اسلامی ایک منفی انداز میں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں مسیح برادری کے سکولز میں لیکن اس کی وجہ سے بچے متاثر نہیں ہوتے چھ گھنٹے سات گھنٹے گزارتے ہیں سینٹ فلانہ کی سکول میں گھر آتے ہیں وہی مسلمان کیونکہ ان کو اتنا ایک بنیادی پختگی ہے عقیدہ ہے تو اگر یہ انسان کی زندگی میں جہاں کوئی میڈیم نہیں ہے ڈائریکٹ انٹریکشن ہے with the school which is built by Christians but the Muslims remain Muslim میں بھی گیا ہوں ایک missionary سکول میں مجھے کوئی اثر نہیں ہوا میں زیادہ اپنے مذہب سے کم میرا میری محبت نہیں بھی اس کی وجہ سے اسی طرح ٹی وی میں بعض دفعہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ over estimate کرتے ہیں کہ اس کا کتنا اثر ہوتا ہے actually انسان کے روئیے پر یہ ایک unknown fact ہے ہمیں کیونکہ انسان کا ذہن اتنے مختلف factors کا نتیجہ ہوتا ہے ایک سوچ کیسے پیدا ہوتی ہے اور ایک شخص یہ کام کیوں کرتا ہے ایک اگر آپ کسی چیز کو study کرنا چاہیں تو laboratory میں اکیڑے کو نیچے رکھ کر microscope کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کاٹ بھی سکتے ہیں بیچارے کو شکر ہے کہ یہ وقت نہیں آیا کہ انسان کے ذہن کو کاٹ کے آپ اندر ڈھونڈے کہ یہ کیوں ہے یہ کیوں اس طرح behave کر رہا ہے کیسے لوگ کہتے ہیں اب چپ رکھ نہیں شروع کر رہے ہیں چپ بلکل اب وہ وقت آ رہا ہے کہ چپ کے ذریعے control بھی کریں گے انسان کی behavior کو خدا نہ خواستہ وہ نہ آئے time یہ آ رہا ہے تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخری میں is it television influencing society or is society influencing television both are open میں سمجھتا ہوں معاشرے کی جانب سے اور ریاستت کی جانب سے کئی دفعہ کمزورییں ہیں اور کئی دفعہ غلط خسم کے خدم اٹھا کر کوشش کی جاتی ہے کہ پابندی لگا دی جائے یہاں پر ایک روایت بن گئی ہے کہ کچھ لوگ ماہر ہیں خط لکھ کر پیمرہ کو complain کرنے میں فوراں پیمرہ کو پریشانی ہوتی ہے کہ جی یہ تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا riot ہو جائے گا یہ this is no need to worry پاکستان کے عوام بہت ہی سمجھدار لوگ ہیں توازن مزاج رکھتے ہیں ووٹ دینے کا جب وقت آتا ہے ماشاءاللہ گیارہ جنرل الیکشن ہو گئے ہیں گیارہ ایک دفعہ بھی کسی انتہا پسند پارٹی کو ووٹ نہیں دیا ہا جی ہے صحیح جبکہ بھارت میں کیا حال ہے وہاں کوئی مداخلت نہیں ہوئی فوجی مداخلت پچھتر سال سے الیکشن ہو رہے ہیں ان کے کیا نتیجہ نکلا کہ ایک انتہا پسند تنگ نظر رسس بی جے پی کی جیسی جماعت کو انہوں نے الگ کیا پاکستانی عوام آہا کیا زبردست عوام ہے آئی ٹیلیو نہ خواندہ کیوں نہ ہو غربت میں کیوں نہ پس رہے ہیں وہ کچھ حصہ لیکن بہت توازن بھی رکھتے ہیں بہت خوش مزاج لوگ ہیں فیضان گلانی صاحب جیسے ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رکھی ایک بریک کے بعد بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو جاوے جب بار صاحب سے پتا کریں گے کیونکہ سیاست سے بھی ان کا بہت گھارا تعلق ہے پاکستانی سیاست کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین آج کے ہمارے مہمان ہیں سابق وفاقی وزیر برائے اطلاع جناب جعوید جببار صاحب ان سے ہم questions کر رہے ہیں اچھا سب سیاست سے آپ کا تعلق ہے میں نے بھی آپ کا تعلق بھی یہی کروایا پاکستانی سیاست میں بہت اتار چڑھا ہوئے ہیں آپ ما شاء اللہ پاکستانی سیاست کو observe کر رہے ہیں کبھی ہمارے یہاں پر فوجی حکومت آ جاتی ہے کبھی جمہوریت آ جاتی ہے آپ پاکستان کے لیے کون سا نظام بہتر سمجھتی ہیں جمہوری نظام سارے نقائص کے ساتھ سارے غفلتوں کے ساتھ کرپشن کے ساتھ جمہوری نظام لیکن ایسا جمہوری نظام جس میں مسلسل اصلاحات ہوتی جائیں اٹھارویں ترمیم ایک اصلاح کی طرف اشارہ ہے لیکن وہ ناکافی ہے ہمارے جمہوری نظام میں دیگر اصلاحات کی ضرورت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جی پالیمانی موڈل ہے جی یہ ہمیں مل گیا ورسے میں برطانیہ دے گیا اور کیونکہ ہندوستان میں چل رہا ہے اور یہ ہمارا نظام ہونا چاہیے میں ایسے اتفاق نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ پالیمانی نظام میں بھی اصلاحات کر کر ہمیں دریافت کرنا چاہیے کہ کیا پاکستان میں پہلی بار ایک براہ راست منتخب صدر ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں براہ راست منتخب صدر کا نظام نہیں آیا ہمیشہ انڈائریکٹلی الیکٹڈ تھا جس میں فرانس کا موڈل ہمیں سٹڈی کرنا چاہیے فرانس میں ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ صدر ہوتا ہے اور ایک پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے تو جیسے ایک کمپنی میں ایک چیف ایگزیکیٹیو آفیسر ہوتا ہے اور ایک چیف آپریٹنگ آفیسر تو اس سے بہت فرق پڑ سکتا ہے کہ آپ پارلیمانی موڈل کو صدارتی کے ساتھ ملائیں اور میں کیوں کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ مثلا اس وقت پارلیمانی موڈل میں وزیر آزم صاحب کا انتخاب ہوتا ہے ایک خاص حلقے سے گوالمنڈی سے مثلا لے لیں گوادر میں رہنے والا شخص بوٹ نہیں ڈال سکتا گوالمنڈی میں جا کر تو وہ ایک سنس آف ایفینیٹی نہیں ہوتی جب ایک صدر الیکٹ ہوتا ہے سارے ملک سے براہ راست تو گوالمنڈی سے لے کے گوادر کراچی سے لے کے خیبر ایک ہی شخص یا دو یا تین امیدوار جو بھی ہوں سب مل کر اس کو الیکٹ کرتے ہیں اس میں جو سنس آف ایفینیٹی پیدا ہوتی ہے اکھٹا ہونے کی ایک ہی قوم بننے کی بہت بڑا فرق پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پارلیمانی مالڈل بھی جاری رکھیں سر اس کے لئے ضروری ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن بھی ہونے چاہیے کیا ہمارے یہاں پر آپ تجربہ رکھتے ہیں ہمارے نالج میں اضافہ ہوگا عوام جو ووٹ ڈالتے ہیں کیا بیلٹ باکس میں سے وہی نکلتے ہیں نتائج بھی وہی ہوتے ہیں یہ ہمیں سبق لینا چاہیے نائنٹین سیونٹی کا جو الیکشن تھا جو کہ سانحہ یہ ہوا کہ باوجود اس کے کہ اس کے فوراں بعد پاکستان ٹوڑ گیا ایک سال کے بعد وہ تھا الیکشن جو فوج کے ماتحت ہوا لیکن صاف اور شفاف کسی نے نہیں کہا کہ اس میں دھاندلی ہوئی سب نے اتفاق ایکسپٹ کی اتفاق کے ساتھ تو میں مقصد یہ کہنے کا کہ فوج میں قابلیت ہے غیر جانبدار ہونے کی اور امید ہے کہ آئندہ دنوں میں سالوں میں کبھی کسی کو موقع نہیں ملے گا کہنے کا کہ جی یہ فرشتوں نے یا کیا وہ خلائی خلائی مخلوق نے یا کسی نے یا ایجنسیز نے مداخلت کی اور ریزلٹ بدل دیا یہ ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے شک و شباحت کا سر ہم میں تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا ہمارے اوپر حکمران بہتر ہے دیکھیں میری طرح سے جو بھی حکمران ہے جو بہتر ہمارے لئے چاہے وہ فوج ہو فوج تو ہمارے لئے قابل فخر ہے آپ دیکھیں اگر ہماری بھی یوکرائن جیسی فوج ہوتی تو ہم اس ٹیم ازاد نہ ہوتے یہ ہماری فوج کا ہی کمال ہے کہ ہم ایکزیسٹ کر رہے ہیں اور الحمدللہ باہ فخر ہیں ہم فخر سے ہیں بات یہ ہو رہی جو ہمارے سیاستدان ہمیں آکے کہتے ہیں تو ہم ایک ایسا نظام حکومت کیوں نہیں بنا پائے جس میں کرپشن نہ ہو کیونکہ جمہوری نظام میں ہی ہمیں سب سے زیادہ کرپشن نظر آتی ہے کرپشن نہ ہو اور پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پر لگے ایسا نظام بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائے ابھی تک دیکھیں وہ نظام بنانا ایک ساری زندگی کا ساری تاریخ کا ایک مسلسل جد و جہد کرنی پڑے گی کیونکہ انسان کی فطرت میں انفورچنٹی برائی بھی موجود ہے تو غیر جمہوری نظام میں بھی جہاں ایک پارٹی کا رول ہے اور بڑی سختی سے وہاں عمل کیا جاتا ہے چائنہ چائنہ میں بھی کرپشن اور اس حد تک کرپشن کے پالٹ بیورو کے لیول تک سٹینڈنگ کمیٹی کے لیول تک پہنچا تو انہوں نے بڑے سخت قدم لیے اور ان کو پریزن بھیجا بعض کیسز میں ایکسیکیوٹ کیا موت کی سزا دی تو میرے موضبانہ گزارش یہ ہے کہ یہ جمہوریت کے ساتھ شاید اس کا تعلق نہ ہو جتنا کہ کیا نظام ہے جس سے آپ انشور کرتے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹیوٹیو جسٹس کے انصاف کے ساتھ لوگوں کو فراہم کرنا ان کا حق اور ان کی جائز آمد نہیں اور ایک پولیس والے کو مجبور نہ کرنا کہ اتنی کم اس کی تنخواہ ہو کہ وہ ڈسپریشن میں رشوت ایکسپٹ کرے اور یہ بہت انفورچنٹ ہے کہ پولیس اور رشوت کو ہم نے جوڑ دیا ہے جبکہ بالکل نہیں ہونا چاہیے لیکن میں ایک مثال کے طور پر دے رہا ہوں تو نظام میں قدروں میں ہمارے رویے میں ہماری کنزیومرس ایکانومی جو بن گئی ہے مارکٹ ایکانومی ہر شخص جاتا ہے یا اس کو کہا جاتا ہے اشتہارات کے ذریعے میرے نوبل پیشہ جو میرا ہوتا تھا کہ جب تک آپ یہ چیز حاصل نہیں کرو گے آپ خوش نہیں رہ سکتے آپ مسکرہ نہیں سکتے اس کو اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے بیلنس لانے کی توازن لانے کی ضرورت ہے تو نظام میں اصلاحات کرتے رہنا چاہیے اور صرف جمہوری نظام یہ بھی اصلاحات میں آنا چاہیے کہ پولیس یہ بھی آپ نے بات کی اگر ہم انصاف کی بات کریں تو پاکستان شاید ایک سو چھبیس نمبر کے بھی بعد ہے جبکہ ججز کی مرات کی بات کریں تو ہم فرس فائد کے اندر ہیں تو جب مرات اتنی زیادہ مل رہی ہیں انصاف اتنی تیزی سے اور بھرپور کیوں نہیں ہو رہا یہ میں سمجھتا ہوں کے ایگزیکیٹیف کی ذمہ داری ہے کہ کیسز کی تیاری اس کا جو مطن پیش کیا جاتا ہے کوٹس میں اور اس میں ہمارے لیگل پروفیشن کا جو رول ہے لوئرز کا ایڈوکیٹس کا جہاں عادت بن گئی ہے سٹے آرڈر حاصل کرنے کی ایڈجرنمنٹ لینے کی کیس ٹائم پر پروسیس ہو ہی نہ سکے اور بہانہ لینے کی جی فلانے کلاؤز میں یہ حق بنتا ہے ہمارا پانچ دن اور آپ بڑھا دیں وغیرہ وغیرہ اس میں وکلا حضرات کی بھی بہت بہتری اپنے کردار میں لانے کی ضرورت ہے اور عدلیہ کو بھی اور عدلیہ سپریم کورٹ میں آپ نے معلوم ہے نا ہزاروں کیسز پینڈنگ حالانکہ کئی لوگوں نے کوششیں کی ہیں تو there is a need for comprehensive reform and some steps بعض دفعہ ہمارے چیف جسٹس داتے ہیں اور بڑی تیزی سے آہ سب صحیح حساس صاحب نے شاید بہت تیزی سے انہوں نے criminal cases کو dispose کرنا شروع کیا تو انفرادی سطح پر یہ منصر ہے کہ کون شخص عددار ہے اور کیا ذمہ داری وہ لیتا ہے ان برائیوں کو دور کرنے کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نظام ہونا چاہیے جمہوری مسلسل اس میں اصلاحات کرنی چاہیے وہ ہے ووٹنگ کو لازم بنانا تاکہ پچاس فیصد لوگ جو عوصتاً ووٹ نہیں ڈالتے ان کو ذمہ دار بنانا ووٹنگ کروانا تاکہ ہماری جمہوریت نمائندہ جمہوریت ہو بجائے انتخابی جمہوریت کے اس وقت صرف یہ انتخابی جمہوریت الیکشن اور سلیکشن بھی نہ ہو اور ہر ایک کی حصہ داری ہو ہر شہری بالک شہری اپنی ذمہ داری پوری کرے اور صحیح معنیوں میں نمائندہ جمہوریت ہم بنیں کیونکہ تیئیس ممالک ہیں دنیا میں جہاں ووٹنگ لازم ہوتی ہے ہر ایڈلٹ کو ورنہ آپ کو ایک جرمانہ عدا کرنا پڑتا ہے ناظرین کرام آخر میں ہم اپنے معزید مہمان سے سوال کریں گے کہ انہوں نے بھی ریسنٹ ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی ہے جو کہ پاکستان اور دوسرے ممالک میں بھی کافی پسند کی جا رہی ہے کیا سوچ تھی ان کی کہ انہوں نے یہ مووی بنائی اور وہ عوام کو کیا درست دینا چاہتے ہیں کہ جس سے ہم بہتر قوم بن سکیں لیکن یہ سوال کریں گے ہم ایک بریک کے بعد تو حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد موسیقی بلکم بیک ناظرین آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب جعوید جببار صاحب وہ ملٹی ڈائمیشنل پرسنیلٹی کے مالک ہیں اس سیگمنٹ میں ہم ان سے جو سوال کریں گے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ریسنلی ڈاکومنٹری فلم بنائی ہے جس کے اندر انہوں نے پاکستان کے ٹوٹنے کے اسباب بتائیں کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جن کے دل میں پاکستان کا درد موجود ہے جو پاکستان کو ڈیویلپ کنٹری کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی لئے ایفرٹ بھی کر رہے ہیں تو سر میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ نے جو ابھی ڈاکومنٹری بنائی ہے ون ٹوئنٹی منٹس کے تو کیا تھیم ہے اس کا اور آپ کیا محرکات تھے کہ جس کی وجہ سے آپ نے یہ ڈاکومنٹری بنائی شکریہ 71 میں پاکستان پہلا ملک بنا دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ٹوٹ گیا ریاست کے اعتبار سے حالانکہ بنگولی مسلمان آج بھی دو قومی نظریہ میں اتنا ہی یقین رکھتے ہیں جتنا انہوں نے پہلے رکھا تھا یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان کے ٹوٹنے کی وجہ سے دو قومیوں کا نظریہ وہ ختم ہو گیا وہ بالکل ختم نہیں ہوا کیونکہ بنگلہ دیش آج بہت فخر کرتا ہے کہ ان کی اکثریت مسلمانوں پر مجتمل ہے اور ان کی سٹیٹ ریلیجن ان کے آئین کے مطابق اسلام ہے اور دیگر اور مذاہب کا بھی وہ اعترام کرتے ہیں میری دلچسپی اس موضوع میں ایسے بنی کہ مجھے دلچسپ بات یہ لگی کہ ایک ملک ہے جو 71 کو بھولنا نہیں چاہتا وہ ہے بنگلہ دیش 71 کے سال کو وہ ہر روز اپنے افیشل ٹی وی پر اور ہر سال وہ یاد دلاتا رہتا ہے نئی نسلوں کو کہ پاکستان کی فوج نے اور پاکستانی قوم نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی اسی لئے ہم آزاد ہو گئے اس کے بالکل برعکس پاکستان میں پوری کوشش کی گئی ہے کہ اس بھول دیا اس کو یادی نہ کرنا بہتر ہے کیوں بچارے نئے نسلوں کو بتایا جائے کہ وہ شرمناک واقعہ کیا تھا لا علمی ادھر اور ادھر ایک تاثب جیسا رجحان تو یہ تضاد کے نتیجے میں ساری دنیا میں ایک ایسا بیانیاں مسلدت کیا گیا ہے مغربی دنیا میں اور بالخصوص انڈیا کی کوششوں کی وجہ سے کہ پاکستان اور پاکستان کی فوج کو ایک بہتی منفی انداز میں پیش کیا گیا کہ انہوں نے بڑے بڑے پیمانے پر معصوم مسلمان بنگولیوں کو قتل کیا ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتی یں کی جو کہ بڑی حد تک یہ جھوٹ پر مبنی ہے اور کوئی ابھی تک ہم نے دستاویزی فلم نہیں بنائی انگریزی زبان میں جو دنیا بھر میں دکھائی جا سکے سوشل میڈیا پر یا ٹی وی چینلز پر جو ہمارا موقع بھی پیش کریں جس میں ہم اپنے آپ کو نیک نیکی کے تصور کے طور پر نہیں ہم اپنی غلطیوں کو بھی تسلیم کریں لیکن حقائق بھی بتائیں انڈیا کا کیا منفی رول تھا مشغی پاکستان میں کچھ ایسے اناثر تھے جو شروع سے چاہ رہے تھے کہ انڈیا کے ساتھ سادش کر کر علیدہ کریں مشغی پاکستان کو اور یہ صرف ہماری بولی نہیں ہم نے غیر جانبدار بین الاخوامی میار کے سکولرز کی رائے حاصل کی اور ان سب کو جمع کر کر ایک ایک سو دس منٹ پر مشغی پا مل چھے اپیسوڈ بیس بیس منٹ کے ہم نے یہ کہانی بنائی ہے جس کا نام ہے نائنٹین سیونٹی ون سیپریشن آف ایس پاکستان دی انٹولڈ سٹوری اور نائنٹین سیونٹی ون انٹولڈ سٹوری ڈاٹ کوم کی ویب سائٹ پر آپ جائیں گے تو یہ پوری فلم کا مطلب ملے گا اور اس میں ہم نے ایک بیلنسڈ انداز میں حقائق بتائیں کہ کیا ہوا اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس حد تک یہ بیلنسڈ ہے کہ ایک بنگلہ دیشی زبان بنگلہ زبان کا چینل جو لندن میں موجود ہے اس نے ہم سے حقوق حاصل کیے ہیں اسی ڈاکیمنٹری فلم کو اپنے چینل پہ دکھانے کے لیے جس کا مطلب یہ ہوا کہ بنگلہ دیش کے سٹیزنز کے لیے بھی یہ فلم ایکسپٹیبل ہے حالانکہ پوری طرح وہ شاید خوش نہ ہوں تو ہم نے تلخ حقیقتوں کو پرتخیق کر کر ہم نے پیش کیا ہے اور یہ بالخصوص نوجوانوں کو سمجھتا ہوں کہ بڑا یوسفل رہے گا ان کے لیے مفید ہوگا کہ وہ زحمت کریں اس کو دیکھنے کی بہت جلد ہم اس کا اردو ورزن بھی تیار کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے اندرونی طور پر بھی یہ میکسیمم آڈینسز تک پہنچے اور کچھ عرصے کے بعد فرانسیسی زبان اور سپینش زبان میں بھی کریں گے تاکہ پاکستان کے تاثر جو منفی تاثر ہے اس کو ہم پوزیٹیو بنا سکیں اور ابھی تک ماشاءاللہ ایک لاکھ پچیس ہزار لوگوں نے ساری دنیا میں دیکھ چکے ہیں ویب کے ذریعے اور ہر روز اس کی میورشپ بڑھ رہی ہے یہ ہے کہانی اور ساتھ ساتھ ہماری کتاب بھی شائع ہوئی ہے لیکن اس کا تعلق نائنٹین سیونڈی ون کے ساتھ نہیں ہے وہ ہے صدر فاروق لغاری اور ملک میراج خالد اور ملت پارٹی جو مختصر سے کیلئے زندہ تھی جس کا میں سیکرٹی جنرل تھا وہ میرے پولیٹیکل میموارز کی دوسری کتاب ہے اور وہ ابھی ابھی شائع ہوئی ہے پیرماؤنٹ بکس کی جانب سے اور اس سے قبل بنظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو میرا وقت گزرا اس کا عنوان ہے بٹ پرائی منسٹر تو وہ آلریڈی آ چکی ہے یہ بیویو ڈبلٹی والا یہ بیویوٹی والا ڈبلٹی نہیں کیونکہ یونیس بٹ بھی ہمارے بڑا بزار لیکھتے ہیں تو میں نے کہیں یہ وہ نہیں نہیں یہ بٹ پرائی منسٹر ہے کیونکہ میں اختلاف ان سے کرتا تھا اور تیسری کتاب آنے والی ہے بہت جلد وہ پرویز مشرف کے ساتھ اس کا نام ہے جنرل ان پرٹیکلر یہ آئے گی دو مہینے کے بعد تو امید ہے کہ آپ اور کچھ ناظرین غلطی کریں گے وہ کتاب کو پڑھنے کی یا کتابوں کو پڑھنے کی دیکھ لیجے گا مجھے تو خوشی ہوگی آپ کی بک پڑھ کے ناظرین کرام انسیٹیوٹ آف سرزن پنجاب بھی جاوی جب بار صاحب کی فیلم کی سکریننگ کرے گا اگلی ماں مارچ کے اندر تو میں امید کرتا ہوں جاوی صاحب تشریف لائیں گے اور ہمارے سٹوڈنٹ جو سوالات کرنا چاہیں گے ان کے جوابات بھی دیں گے آخر میں میں جاوی صاحب سے پتا کرنا چاہوں گا کہ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے انسیٹیوٹ آف سرزن پنجاب کے سوڈنٹ کو کیا پیغام دیں گے اور ہمارے ادارے کو آپ نے کیسا پایا ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آخری حصے سے شروع کروں گا کہ مجھے اتنی خوشی محسوس ہوئی آج میں نے پہلی بار دریافت کیا اور دیکھنے کا موقع ملا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ انسیٹیوٹ آف سرزن پنجاب کا اتنا بہت ہی متاثر کرنے والا کیمپس موجود ہے بہت اچھے انداز میں ایسٹھیٹک انداز میں یہ ڈیزائن کیا گیا ہے کیمپس اور جہاں کے بیلڈنگ خود ایک اشارہ کرتی ہے کہ بیلڈنگ کے اندر کیا موجود ہوگا تو آپ جیسے بہت ہی اچھے شخص ملاقات کا موقع ملا شکریہ اور اس سے پھر مجھے اندازہ لگا ہے کہ یہاں پر جو تعلیم فراہم کی جا رہی ہے میاری تعلیم ہے اور امید میں کرتا ہوں کہ بوت فیزیکل سائنسز مینجمنٹ سائنسز اینڈ سوشل سائنسز میں توازن ہوگا اور بوت من اینڈ ویمین کے لیے اور تیسرا پیغام کے بات جو آپ نے کی میں چاہوں گا کہ نوجوان مجھ جیسے کم جوان شخص کے لیے پیغام دیں میں ان سے سیکھنا چاہتا ہوں لیکن آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو ایکسپیرینس ہے میں صرف ایک غیر ضروری مشورے کے ساتھ میں تجبیز کر کر میں آپ سے اجازت لوں گا وہ یہ نوجوان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی یہ نہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے میں کبھی پوچھتا ہوں آج اخبار پڑا نہیں جی میرے پاس وقت نہیں تھا میں صبح ادھر جانا تھا ادھر جانا تھا وقت نہیں تھا میں دنیا کو بچا رہا تھا وقت ہی تو ہے ہمارے پاس اگر کوئی چیز دولت کے طور پر ہر شخص کے ہاتھ میں ہے وہ ہے وقت وقت کو آپ مینج کریں اور یہ نہ کہیں کہ وقت نہیں ہے وقت ہے میں یہ کام کروں گا میں یہ کام نہیں کروں گا لیکن یہ نہ کہیں کہ وقت نہیں ہے وقت ہے اسے استعمال کریں پڑھنے کے لیے لکھنے کے لیے سوچنے کے لیے اچھی موسیقی سنیں پرندوں کی آواز سنیں پھولوں کو دیکھیں ان کی خوشبو سنیں اور لکھیں اور ہسٹری کو پڑھیں ناظرین کرام وقت گزنے کا پتہ نہ چلا اور میں ابھی تو اور سوالات بھی کرنا چاہتا تھا لیکن وقت آڑے آ گیا حاضر ہوں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور شخصیت کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں پاکستان کا خیال رکھیں آسانیہ بانٹیں اور اللہ آپ کو آسانیہ اطاف فرمائے پاکستان زندہ بات آئی ایس پی پا اندہ بات اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے ان شخصیات سے جنہوں نے جنم لیا اس دھرتی سے ہم ان سے جانیں گے ان کی بے پناہ محنت اور بے شمار کامیابیوں کے راز اور ساتھ ہی کریں گے کچھ چپتے ہوئے سوالات تو دیکھنا نہ بھولئے گا پروگرام ہیروز آف دا سوائی صرف آئی ایس پی سٹوڈیو